کراچی کے بعد لاہور میں بھتا خور سرگرم ہو گئے ہیں کریم پارک کے رہائشی تاجر سے ملزمان نے پچاس لاکھ کا بھتا مانگ لیا بھتا خوروں کی رات کے تاجر کے گھر پر انتہ دن فائننگ بھتا خوروں کی تعوان مانگنے کی کال ریکارڈنگ سیمی نیوز کو موصول ہو چکی ہے تھانا شفیقہ بات پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے کراچی کے بعد لاہور میں بھی بھتا خور سرگرم ہو چکے ہیں کریم پارک کے رہائشی تاجر سے ملزمان نے پچاس لاکھ کا بھتا مانگ لیا بھتا خوروں کی رات گئے تاجر کے گھر پر انتہ دن فائرنگ بھتا خوروں کی تعوان مانگنے کی کال ریکارڈنگ سیمی نیوز کو موصول ہو چکی ہے جبکہ تھانا شفیقہ بات پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جوہ لیتے ہیں نمائندہ سیمی نیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے گا لاہور میں بھی بھتا خوری سریعام ہونے لگی ہے جی بلکل یہ تھانا شفیقہ بات کریم پارک کا واقعہ ہے کہ تاجر امیر تاہد سے ملزمان نے پچاس لاکھ رفے بھتا مانگا اور بھتا نہ دینے پر رات گئے اس کے گھر پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اور پوری طور پر پولیس کی بڑی نفری وہاں پر پہنچی موقع سے وہاں پر گولیوں کے خول ملے اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمہ تو درش کر لیا ہے لیکن بھتا خوری کا جس سلسلہ بتایا یہ گیا ہے کہ شفیقہ بات میں پہلے بھی جاری تھا جس پر پولیس نے کئی دفعہ کام بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود اب دوبارہ سے بھتا خوروں کا ایک بڑا گینگ جو ہے وہ سرگرم ہے جو لوگوں کو فون کرتا ہے اور اس سے بڑی رکم طلب کرتا ہے جبکہ اس کیس میں بھی بھتا خوروں نے جو ہے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ گہت بن کر آپ کی دکان پر آؤں گا اور آپ پچاس لاکھ روپیہ جو گا پیک میں ڈال کر ہمیں دے دیجئے گا اس کے اگر نہ دیئے تو آپ کی پوری فیملی کو قتل کر دیا جائے گا اس حوالے سے چونکہ آج رات ان کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی چونکہ مکمل اس کی کال جو ہے جو بھتا خوروں کی طرف سے فون کال کی گئی تھی وہ بھی سیون نیوز کو مصول ہو گئی ہے اور جو پولیس نے اب فائر درج کیا جب ہماری بات ہوئی متعلقہ پولیس افسران سے تو ان کا کہنا ہے کہ پوری طور پر جو ہے ہم نے فائر دے دی ہے اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ملزمان کہاں کے رہنے والے ہیں اور پوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے شبیق آباد پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے مقبر اور ہمارے لوگ پولیس کے جو ہیں بہت شکریہ آپ کا